موسیقی 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 شری رام جان کی بیٹھے ہیں میرے سینے میں بچپن سے ہی ہے اب آپ کو دکھ رہا ہے کیا جس کے لئے آپ گانا چاہتے ہو وہ ہے کی نہیں ہے مجھے گانا چاہتے ہو میں سے جل کے لئے گانا چاہتا تھا ان کے لئے گالی ہے تو میں اکشا کمار جی کے لئے گالیا ہوا ہے اور اتک روشن جی کے لئے گالی ہے رمبیر کپور کے لئے گالی ہے باقی دیکھو گرادرانی اپنے اب کرپا کریں گے جو جو آتے ہیں ان کے لئے گاتے ہیں اچھا گوراکور آپ آئے گوراکور سے ریڈیشن آئے یہاں بھی آپ کا بابل سوگت دو ہے گوراکور اور ریڈیشن پر کیا انبھو آپ نے کیا گوراکور بہت بڑی ہے بہت اچھے سے انہوں نے سوگت کرا ہے میرے گانے پر انہوں نے بہت اچھی ایک پرفارمنس کری ہے اور بہت ہی مجھے اچھا لگا اور بڑا اچھا لگ رہا مجھے لگتا ہے کہ میں جب وہاں پہ سٹیج پر جاؤں گا تو لوگوں کا پیار اور ہمیں طاقت دے گا کریئر میں کب اس مومنٹ کے آپ کو لگا کہ ہاں میری گاڑی چل پڑی ہے اب میں سیٹسپائیڈ پتہ نہیں میں تو سیٹسپائیڈ ہوں ہونی صرف میں ابھی تک نہیں ہوں سیٹسپائیڈ جس طرح پنجابی گانے پسند کیے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں بھاٹی سنگت کا کیا ہوگا نہیں ہے پنجابی صرف پنجابی تھوڑی ہندی پنجابی دونوں مکس ہیں سب گانے پسند کرے جا رہے ہیں اب وہ مکس ہو کے آ رہے ہیں آج کل بس یہ ہے تھوڑا بہت کالاکار لگاتاں دکھا جراز آگید کیوں اور موب کر رہے ہیں کیا بھوش میں آپ کی بھی کوئی ہوگا ہے نہیں نہیں صرف ہمارا کام جو جس کا کام اسی کو سا جے اور دیکھو میں ایک گانے والا ہوں میں کو تو بہت ہی آتا ہے یوگی جی سے ملنے کا موقع کبھی ملا پھر نہیں صرف ملا نہیں بڑ ضرور ملنا چاہتا ہوں یہ میری بڑی اچھا ہے گورب پھر میں مطلب کے کوئی نہیں آتا بہت اچھی بات ہے کس طرح بھی کبھی یہی سوچ کر کے آئے تھے لیکن آج ہم درشن بھی کریں گی گورب پھر کے بارے میں جانا کچھ اپنے جو سمجھ میں آیا ہو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب لوگوں کو آگے جا کے ملیں گے سٹیج پر اور میں جب سب سے ملوں گا تو میرے کو پتا کہ ان کو مل کر ان کا پیار دیکھ کر بہت طاقت ایوہدہ میں شریرام مندر کے پردھان مدین نریندر موڈی کے دوارہ کیا جائے گا جس کو دیکھتے ہوئے پورے دیش سمان میں آئیوہدہ آ رہا ہے اسی کرم میں گیتہ پریس کے دوارہ بائیس جنوری کو بھگوان شریرام کے مندر کے پرانپتشتہ میں آنے والے عتیتنیوں کو پرساد کے ساتھ دینے کے لیے دس ہزار ایوہدہ درشن کی کتاب کو شکروار کو گیتہ پریس سے ایوہدہ کے لیے بھیجا گیا وہی اس سمان نے گیتہ پریس کے ٹرسٹی دیوی دیال نے کہا کہ ہم لوگوں نے وہان کا بقاعدہ پوجین ارچن کیا ہے اس میں دس ہزار ایوہدہ درشن کی کتاب ہے اس میں شریرام مندر کے پرانپتشتہ میں جو وششت لوگ آئیں گے ان کو یہ ایوہدہ درشن کی کتاب پرساد کے ساتھ دیا جائے گا اس بات کی ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے یہ پستک دس ہزار گھروں میں جائے گی اور دس ہزار لوگ اس پستک کو پڑھیں گے ایوہدہ کے بارے میں جانیں گے اس میں کل چار پستکیں ہیں جس میں انیس سو بہتر کا پرکاشت رامانک گیتہ دینندنی ایوہدہ مہاتیا و ایوہدہ درشن کی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کو پردان مندری کے ساتھ گرب گرے میں بہت سارے لوگ رہیں گے اس میں الگ سے رام چریت مانس بھی بیجا جا رہا ہے جو کی آلٹ پیپروں میں چھپی ہے جس میں تین سو بھگوان رام کے لیلاؤں کے چتر ہیں جو کی لوگوں کو کافی پسند آئے گا اس کے لیے ہم شریرام جن بھومی ٹرسٹ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ گیتہ پریس سے بھیجے ہوئے اپہار کو سیوکار کر رہا ہے اس سمبند میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے گیتہ پریس کے ٹرسٹی دیوی لال نے کہا دیاز جی گویند کا بھائی جی انمان پرساد جی پوددار سری رام شکزاز جی مہاراج ان سنتوں نے مل کر اس ورش کو سیچا ہے بڑھایا ہے بنایا ہے اور ان کا ادیس آج پورا ہوا ہے آج جو 22 جنوری آنے والی ہے جس میں رام للا اپنے نو نرمت اسثان پر وراجت ہوں گے سارے دنیا میں اس کا حرس ہے اور سنتوں کا سنکلب پورا ہو رہا ہے اس لیے یہ آتیسے اتیسے اتسکتا اتسے اولاس کا سمیں ہے جو ہم آج اس دن کو دیکھ رہے ہیں ستابدی ورش پورا ہو چکا ہے اور اس سمیں بھگوان رام کا سری رام للا کا ایودھیا میں اپنے اسثان میں اسثاپیت ہونا یہ بہت بڑے حرس کا بسہ ہے اور اس ستابدی ورش میں یہ صبح دن آیا ہے جس کے لیے گیتا پریس کی اسثاپنا کا لچھ پورا ہوا اور بڑے ہی حرس کا بسہ ہے کہ آج ہم اس میں سامیل ہونے کے لیے اس میں وہاں کے لوگوں کو گیتا پریس کی پسکیں وطرت کرنے کے لیے گیتا پریس سے سہستروں کی سنکھیا میں پسکیں جا رہی ہیں جو وہاں کے آنے والے عطیت ہیں ان کو اپہار شروع پتریت کی جائیں گی ایوان جو آتی وششت لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ 51 پسکوں کا گچھ الگ سے بھیجا گیا ہے ایوان جو گرب گری میں جو مہانوبھاؤ رہیں گے ان کے لیے بھی چطر میں رشتری رام چریت مانس بھیجی گئی ہے اور یہ سب بھیجتے ہوئے گیتا پریس پریوار اپنے آپ کو آتی دھنے محسوس کر رہا ہے کہ رام کاج میں گیتا پریس کا بھی یوگدان رہا بھی ہے اور آج پرتش روپ میں دکھائی دے رہا ہے جن جن پرپولیت ہے اور جن جن اس دن کو دیکھنے کے لیے بہت ہی اتصاہیت تھا اور بہت ہی شرکال سے پرتشہ کر رہا تھا اور آج یہ ہم لوگوں کے جو یہاں اپسٹت ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی حرش کا ویسے ہے کہ آج یہ دن ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے لیے بھگوان کو اتیسے دنیواد ہے جو انہوں نے ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے کے لیے اس دھرہ دھام پر اپنے سامنے اپسٹت کیا اور اسی بھاؤنوں کے ساتھ گیتا پریس کی پستکیں عوض دھام میں جا رہی ہیں جہاں ان کا بیترن بکت جنوں میں کیا جائے گا گورپول محسوس دوہزار چوویس میں بالی وڈ کے مشہور سنگر بی پراغ پہنچے اس دوران سنگر بی پراغ نے کہا کہ یہ روی کشن بھائیہ کا پیار ہے کہ میں یہاں آیا ہوں انہوں نے سانسد روی کشن کے لیے گانا گیا جس پر سبھی ناغریکوں نے جم کر ڈانس کیا اس کے لیوہ بی پراغ نے بھگوان شریر رام کے لیے بھی گانا گیا جس پر سبھی ناغریکوں نے جہاں شریر رام کے نعرے لگایا انہوں نے کہا کہ اب بائیس جنوری دور نہیں ہے یہاں پر گورپور کے لوگوں کے دوارہ مجھے بہت پیار ملا میرے اچھے سواگت کیا گیا انہوں نے ہندی فلموں کے اپنے ایک سے ایک ہٹ گانے گئے موسیقی 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 ہوگی میں فیضا جنگہ پانی کھارا کھارا دے تو تو آنکھنی امید میری جھٹے کتے جانی نہ لٹی ہوئی نوبے جانی لٹے کتے ہوئے میں چند مدل دا تارے مدل دے ہائے ہور پیار دے دنیا دے سہارے مدل دے سب کچھ مدل گیا سب کچھ مدل گیا ہوجد در ہی کام آنکھنی میجے ہوڑ پک بھی بزن کے آمین دے دی کا مدل مجھے ہجھل 반�ز بکھرا 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 ساگو تارا چونتی ہے شکر ربا ربا دل کے ہوتا سب تچھے بکار خوبدلہ نے خوبدلہ نہیں پایا خوبدلہ نہیں پایا خوجیدہ انتظار سی عجر بائیو ہی دن آئے خوجیدہ انتظار سی عجر بائیو ہی دن آئیں گے تجھے ڈوب جانے سے وہ رہنا تیرے ساتھ ہے میں نے وہ چھنے تیرے ہاتھ ہے میں نے وہ پوجہ تیری کرنی ہے ہر دن رات ہے میں نے یہ لائن آپ سب یہ پہلا ایک گانا ہے جو ایک پتا اور بیٹے کے اوپر آیا ہے ایک باپ اور بیٹے کے اوپر یہ پہلا گانا ہے پرناہ فادر اور ڈاٹر پر بہت کانے میں نے کریے اور جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کبھی فادر کو سہی سکے سے ہوا ہے سکنے سے تیرے لیے آئیں گے وہ جائیں گے تجھے ڈوب جانے سے وہ رہنا تیرے ساتھ ہے میں نے وہ چھنے تیرے ہاتھ ہے میں نے وہ پوجہ تیری کرنی ہے ہر دن رات ہے میں نے بہت کچھ ہی ملتا دے بہت کچھ ہی ملتا دے ہر دن رات ہے میں نے وہ چھنے کو بہت کچھ ہی ملتا دے چھنے ہو خیلے پہ ڈوب جانے سے خیلے پہ ڈوب جانے سے بس دنوں پہ صحیح کہیں سمندر پہ لائل کرسی اے حسینوں دو میں آگے ہوں حسن کا عاشق حسن کا دشمن اپنی آدھا ہیاروں سے دو میں موسیقی 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 اگر اس سے باتیں ہیں گھرمی وہ تو نظر ایرو پر آگا شاید عشق چینج نہیں جائے دا وہ جانتی لوگ کا یک کے بانے نام جا رہا بے وہ جائے دا اللہ بیریاں کو لگ دائے 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 دا حسن کی ہے باغل ہے باغل ماناتا ہے جیسے میں نے چھوڑا مجھے آگیوں دکانا ہے وہ بانی کا رہتا ہے مارے کھوڑی دے دا تار ہے تو کیا ہوا تار کھوڑی دے دا میرا بیریاں ہے ایسا کھوڑی ہوتا زندگی میں ہر چیز پیسہ کھوڑی ہوتا یار بار کوئی نہیں تو دشمن ہے اب میرا یار بار کوئی نہیں وہ سن کی ہے باغل ہے باغل ماناتا ہے جیسے میں چھوڑا مجھے آگیوں دکھاتا ہے وہ پانی کا چاہتا ہے ماناتا ہے جیسے میں چھوڑی دے 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 جان ہے تو کیا ہوا جاناتا ہے جیسے میں چھوڑی ہوتا میرا بیریاں ہے ایسا کھوڑی ہوتا زندگی میں ہر چیز ایسا کھوڑی ہوتا وہ عشقی کا چیز اگلائے باغل ہے جیتیں گے سارے دعوے سارے بعدیں جیتیں گے جیتیں گے ہم ساتھ چلے تو جیتیں گے ہاتھ میں ہاتھ چلے تو جیتیں گے ہم ساتھ چلے تو جیتیں گے ہاتھ میں ہاتھ چلے تو جیتیں گے کہ اوہیر میری تو ہستی رہے تیری آنکھ گھڑی بھر نم نہ ہو میں مرتا تھا جس مکڑے پہ کبھی اس کا اجالہ کم نہ ہو اوہ مائی میری کیا فکر تجھے کیوں آنکھ سے دریاں بہتا تو کہتی تھی تیرا چاند ہوں میں اور چاند ہمیں ایسا رہتا ہے یہ تیری مٹی میں کل بڑھ کے میں کتنی یہاں پر نشل کائے ہیں بھائیہ میں شکت ہو گیا میں پرشاسن سے میں نے بار بات میں بولا بھائیہ آپ کی میوزیشن آپ کی ٹیم بائیس پچھیس لوگ آئیں گے انسٹومنٹ آئے گا آپ جہاں سے آؤ گے اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے ہی پرشاسن کا ایک بجٹ ہوتا ہے سپانسر ہوتے ہیں ایک پیسہ ہوتا ہے سرکار دیتی ہے پجو مہارات جی ایک بجٹ دی ہے اس میں پیسہ ہوتا ہے جیسٹ کر لیں گے ہمارا موسیقی 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 محب بھی آہاں تھا آہاں وہ بینہ آہاں تھاؑ کہ Union موسیقی بیناہ آہاں تھاؑ بیناہ آہاں تھاؑ جنپت کے اتطاقات کی پردرشنی لگائی گئی آپ کو بتا دیں گی کہ موکش منتری یوگی عادت ناٹ کی ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ جنپت کے اتفادوں کو ایک منچ دیا جائے جس کا ادھار گورپور محصوے میں دیکھنے کو ملا گورپور محصوے میں گورپور کی ٹیرہ کوٹا کی اسٹال موٹے اناج آنولا کینڈی چون پراش گاندھی آشنم کی صدری و مفلر ہست نرمیت بالی و جھمکا گیتہ پریس کی دھارمی کتابیں سہیت ان اسٹال لگائے گئے ہیں جو کی لوگوں کو کافی پسند آرہا ہے جس کی وجہ سے اتفادوں کی بکری بھی ٹھیک ہو رہی ہے یہ محصو سترہ جنوری تک چلے گا یا دی آپ بھی کوئی بھی سامان خریدنا چاہتے ہیں تو محصو میں آ کر خریداری کر سکتے ہیں موٹے ہیں موٹے ہیں بیدی آرکھنٹی وراغ باتٹ بلاک سی جی ہم باتٹ بلاک سی باتٹ بلاک سی باتٹ بلاک سی سماندھ میں گورپور محسوم اس ڈال لگانے والے بیپاریوں نے کہا سماندھ میں گورپور محسوم اس ڈال لگانے والے بیپاریوں نے کہا سماندھ میں گورپور محسوم اس ڈال لگانے والے بہت اچھا ہے سر سمٹوز مشرا سر ہم ہر طرح کی اچاری بناتے ہیں آم لے سو کٹھال آولا اور میکس ہری میرچ کا لان میرچ کا آلے کا مربع لیٹو اور اچار کینڈی سب بناتے ہیں سر ملتا ہے اس سے لے گر اپنا کرتے ہیں ہماری سمو میں دس میں لائے ہیں اس سے پہلے بھی کہیں اسٹال لائے ہیں نہیں نہیں یہ میرا پہلا اسٹال ہے کیا ریسپانس مل لائے ہیں ریسپانس تو ٹھیک ہی ابھی سٹارٹنگ ہے تو تھوڑا دیرے دیرے ہی ہو رہا ہے لیکن اچھا فیڈبیک مل رہا ہے پسندہ رہا ہے ہاں پسندہ رہا ہے کفیتہ شرمہ آپ لوگ نے اسٹال لگایا ہے جی سر سر ابھی لگایا ہے پبلک آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے لگایا ہے اس سے پہلے بھی اچھا رہتا ہے ہاں ٹھیک ہو رہی ہے ہاری دوار سر اتراخند گڑھوال ہار بار سر چار ہزار میں ہم تیس پرسائن لیس کرتے ہیں ٹھیک سر روپے کا پڑھتا ہے خادی سے سر تیس پرسائن لیس پیس نیسان پال سر جی سر سر ہم لوگ نے یہاں پہ ایک بار پہلے بھی لگایا چکے ہیں اس کے پہلے ہم لوگ بال جاگریتی میں بھی لگایا تھے دوسری بار جی سر بہت زیادہ سر سلیم ہی ہو رہی ہے سر یہ ٹچ کرنے پہ کام کرتا ہے جی سر کیا ریٹ اٹھا ہے سر ہی گیارہ جار ایک سو نبی پندرہ جار ایک سو نبی اس کا دام ہے ہم لوگ پروائیٹ کرواتے تھی گیارہ جار ایک سو نبی کا دام پڑھتا ہے سوامی بیکا نند کے جہنتی کے اوسر پر این ایک سی بھون کے سباگار میں سنگوشتی ایمام یوت آئیکان سامان سامارو کا ایوجین کیا گیا اس دورہ مخطیتی کے پور پہنچے بھاشپا کے پردیش اپادیش و ایم ایسی ڈاٹر دھرمین سنگھ نے سبھی جنپت کے یوت آئیکان کو پرشنسی پتر دے کر سمانک کیا جس کے سمجھ میں بھاشپا کے پردیش اپادیش و ایم ایسی ڈاٹر دھرمین سنگھ نے بتایا کہ آج سوامی بیکا نند کی جہنتی ہے اس اوسر پر ہم سبھی بھاشپا گھرکتہ شت شت نمن کرتا ہوں انہوں نے خوبیچار دیے واد دنیا میں بھارتی سنسکرتی کا پرچم پہر آیا آج یوان کے لیے وہ پرنانا شروع تھے آج یوان دیوست کے روپ میں اس کو مناتے ہیں ہمارے یوان مورچہ کے کارکرتوں نے شہر میں ایک یوت آئیکان کو سممان کرنے کا کارکرم آئیوجود کیا تھا جس میں شہر کی جو ویبین چھتروں میں کاری کرنے والے یوت آئیکان ہیں ان کو پرشنسی پتر دے کر سمانت کیا گیا اس اصور بھاشپا کے مہا نگر ادج راجش گپتہ سعیت انہی لوگ موجود رہے اصور میں ان کے دوروں سوامی نے ارام کرنے پرنانزی تھی اور ایک بیتی آیا وہ کوئی کام کرتا تھا تو بیٹھا ہو جاتا تھا کئی کام کبھی کسی چھتر میں کام کرتا کبھی کسی چھتر میں کام کرتا لیکن سفر نہیں ہوتا تھا وہ سوامی جی کے پاس آیا کہا سوامی جی سے مجھے ملوا دیجے انہوں لوگوں نے کہا کہ سوامی جی تھوڑا آرام کر رہے ہیں اور تھوڑی دیرے کبھات ملوا دیجی سوامی جی اٹھے وہ بیتی سوامی جی کے چروں میں گر گیا اس نے کہا سوامی جی میرے دھیمن میں سفلتہ نہیں ملتی میں کوئی کام کرتا ہوں بھی بلتہ ہی ملتی ہے تو سوامی جی نے کہا پوری اتمنان سے بات سنی سوامی جی نے کہا میرا یہ جو پالتو کتہ ہے اس کو جرہ لے جا کر کے آپ گھوما کے لے کر آؤ تو تمہارے پسن کا جواب دیتا ہوں سوامی جی اوہ بیتی سوامی جی کا کیمہ جو پالتو کتہ تھا اس کو لے کر کہ گھوانے گیا ایک آت کلومیٹر گیا ہونا لیکن وہ کتہ چوکتا کچھ بھی اگل بگل دیکھتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا یہ سیدھے سڑک پر پکڑ کر گئے پھر وہاں سے واپس لے کر آئے اور سوامی جی سے کہا کہ سوامی جی میں آ گیا میرے پرسن کا اتر دیجئے سوامی جی نے دو پرسن اس سے پوچھے آپ نے یادرہ پورین کر کے پورین کر کے آئے آپ تو ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن کتہ ہاتھ کیوں رہا ہے تو اس بیتی نے کہا سوامی جی میں تو سیدھے جا رہا تھا لیکن یہ آپ کا کتہ جو بھی جس طرف کچھ دیکھتا تھا ادھر دور پڑتا تھا ادھر دور پڑتا تھا اسی دن یہ نہیں جاتا تھا اور اس لئے یہ ہاں پھنے لگا تو سوامی جی نے کہا آپ کے پرسن کا اتر بھی اسی میں آپ اگر ایک ٹارگٹ کو نہیں کرے ایک پھوکس نہیں کریں گے کام کے بر کبیدہ اس کام کو اٹھائیں گے کل اس کام کو اٹھائیں گے تو آپ نشیدوں سے سفلتا نہیں کریں گے آپ ہاپنے لگیں گے تو سب لوگ ان کا سواگت گھنے کے لئے لائے سے کھڑے ہو گئے تھے تو یہ پکٹی اس نے کہا ہلو ایسے ہاں آگے بہا تو سوامی جی نے کہا نمستہ دوسرے نے انگریج نے کہا کہ انگلیس نہیں آتی ہے تو دوسرے نے کہا کہ آپ کیسے ہیں انہوں نے کہا آئے ہیں بیری فائن تو انگریج جی سب اچھمی تھے سوامی جی آپ کو جب ہندی میں بولا جا رہا ہے تو آپ انگلیس میں جواب دے رہے ہیں اور جب ہندی میں کہا جا رہا ہے تو آپ انگلیس میں بول رہے ہیں یہ سمجھ سے پر ہے تو سوامی جی نے کہا کہ جب آپ اپنی ماتر بھاستہ کو مہدو دے رہے تھے تو میں نے اپنی ماتر بھاستہ کو مہدو دیا اور جب آپ نے میری ماتر بھاستہ کو مہدو دیا تو میں بھی آپ کی ماتر بھاستہ کو مہدو دیا ایک بارو کاسی میں آئے سوامی میبے کانن جی بھگوان مہولینہ جی کا درسن کر کے نکل رہے تھے ہاتھ میں پرساک تھا پرساک لے کر جب نکلے تو بندر سے دوڑانے لگے سوامی میبے کانن جی آگے بھاگنے لگے بندر دوڑانے لگے ایک بجور سمیاسی نے کہا رکو بھاگو مہت سامنا کرو تُرد رک گئے ان کو لگا جو یہ کہا رہا ہے کہ سامنا کرو تو تُرد ان کے دماغ میں آیا تُرد رک گئے اور تُرد پلنٹ کر کے چرنا سنو گیا تو بندر بھاگنے لگی اس بات سے ہم سم کو سیکھ لینی چاہیے پرساکی چاہے کوئی ایسی بھی ہو تو آپ کو سامنا کرنا چاہیے تو آپ سچائی کے راستے پر آئیں جو گلت نہ ہو سوامی میبے کانن جی کہ جیون سے بہت ساری ایسی بھاگات ہیں میں سوچا تھا کہ آج اگر ہنٹے میں ان سب کے باتوں کو رکھوں گا لیکن ابھی مجھے خبرائی میں جانا ہے اور ایک مکمندری ہی کے کارکرم ہے لیکن ایک دو باتیں کہتے ہوں میں اپنی بات کو پوری کروں گا میں ان کے جیون میں ساری باتوں کو بھاسن کو نہیں رکھنا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک باروں نبی پار کرنے جا رہے تھے اس سمجھ میں گورک کنی سے بات کرتا ہے بھاشپا کے پردیش اپادیش و آئی ایم ایل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ نے کہا آج 12 جنوری سوامی بیوکانن جی کی جہنتی ہے میں ان کو ست ست نمن کرتا ہوں انہوں نے جو بیچار دیئے جو دنیا میں بھارتی سنسکرتی کا پرچم پھارایا آج یواؤں کے لیے وہ پیڑا کے شروط ہیں یواؤں دیوست کے روپ میں ہم سب دیس بھر میں مناتے ہیں ہمارے یواؤں مورچا کے کارکرتاؤں نے رنجی طرح بڑے جی کے نیترط میں ایک کارکرم آیا ایوجیت کیا تھا جو سہر میں الگ الگ چھتروں میں کام کرنے والے یواؤں ایکان ہیں ان کو سمانت کرنے کا بھی یہاں کارکرم تھا اور اس کارکرم ابھی سمپر میں ہوا ہے